اگر آپ گھر کی ریسیپی میں بلکل بزار جیسا ٹیسٹ چاہتے ہیں لیکن بزار سے بہتر ساف سترہ گھر میں بنائیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے تو اس ریسیپی کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس کی خاص باز یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے میدہ گودنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ضرور ویڈیو کو فل واش کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسف کچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھیں اپنی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کا تو آج کی یہ ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں یہاں ضرورت ہوگی تھوڑے سے گھی کی یا آئل کی جس بھی چیز میں آپ گھر میں سالن بناتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو تقریباً تھی اسے فور ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ لیئے تھوڑا سا گرم ہوئے اس میں چکن شامل کر دیا ہے چکن ہم نے یہاں پہ بون لیس لیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ تقریباً چار سو گرام کے قریب ہے چکن میرے پاس اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہلکا سا یہاں پہ بھون لیا ہے جیسی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے چوپ کیا ہوا پیاز تو چکن جو ہے اس کو آپ باریک کرنے کے لیے یا تھوڑا چھوٹا اس کو کرنے کے لیے آپ جس میں ہم مسالہ گرائنڈ کرتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ اس کو ایک سے دو بار چلائیں گے تو یہ بہت اچھے سے اس طرح سے باریک ہو جائے گا چکن اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دیکھیں جیسے ہی چکن تھوڑا ریڈی ہوا ہے تو پیاز کے بعد آپ اس میں شامل کر دی ہم نے شملہ مرچ اور ساتھ میں گاجر اور تھوڑی سی بند کو بھی ہے تو وہ بھی شامل کر دیں اور مسالوں میں اس میں شامل کی ہم نے کالی میٹ اپنے ٹیس کے ساب ساب شامل کر دیں اور تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد تھوڑی سی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہاں پہ سویا سوس ترکیب بند ٹو سے تھری ٹیبل سپون شامل کی ہیں اور مکس کریں گے اس کو فلیمہ آپ نے اس ٹائم پہ بہت کم رکھنی ہے کیونکہ یہاں پہ اب ہم مزید کسی چیز کو گلانا یا پکانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اچھی سی فلنگ جو ہے وہ ہماری سٹفنگ رڈی ہوگی ہے یہاں پہ اور اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے ایک بول لیا ہے اور اس میں انڈا شامل کر دیں گے اس ریسپی کو آپ لوگ افطار میں بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ نمک تھوڑا سا شامل کر دیا ہے تاکہ انڈا جو ہے وہ تو تھوڑا ہمیں تیسٹ دے اور زیادہ تو جی مکس کریں گے اچھے سے اچھے سے بیٹ کر لیں اس کو یہاں پہ نمک بھی مکس ہو جائے گا اور انڈا بھی بیٹ ہو جائے گا اور اس میں جی اب ہم شامل کریں گے میدہ تو میدہ جو ہے وہ آپ اس میں ایک سے ڈیر کپ ایک انڈے میں شامل کر سکتے ہیں فیلحال میں نے ایک کپ یہاں پہ شامل کیا ہے آپ تھوڑا ایک انڈے کے لیے ڈیر کپ بھی میدے کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو جی دیکھیں ساتھ میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور اچھے سے اس کا جو ہے وہ ہم گھول ریڈی کر لیں گے اس گھول کو ہم کیا کریں گے ویڈیو کا آپ لوگوں نے بلکل چھوڑ کے نہیں جانا بہت ہی مزے کی اور زبدستی ویڈیو جو ہے وہ ہونے والی ہے دودھ ڈال کے ہم اس کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے تو جی یہ دیکھیں ابھی اس کی کنسسٹنسی ہم دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ کس طرح کا ہمیں چاہیے یہ دیکھیں جی اس طرح کا تو یہ دیکھیں بس دودھ ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے ریڈی کر لینا ہے بعد میں اب اس میں شامل کیا ہے ہم نے گھی آپ ٹو سے تھری ٹی بل سپون جو ہے وہ اس میں گھی کے شامل کر لیں میٹ کیا ہوا نہیں ہے تو آپ اس میں آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہے یہاں پہ اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کالی میرچ بھی اس بیٹر میں ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ مزید اچھا ہو جائے گا اور پین میں ہم نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اور اس کو جیسے گرم کیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ بیٹر جو بھی ریڈی کیا ہے وہ ڈال دیا یہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے بھی پھیلا سکتے ہیں یا جسے ہم چائے وغیرہ نارمل گھر میں بناتے ہیں اس کی بیک سائیڈ سے بھی تھوڑا سا بیٹر ڈال کے آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں یا اس طرح کا سپیچولہ اگر آپ کے پاس ہے اس کی بیک سائیڈ سے بھی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں پین میں لیکن یہ ایزی طریقہ ہے آپ اس طرح سے اس کو پھیلا سکتے ہیں پین جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے پہلے جب ہم اس بیٹر کو اس میں ڈالیں گے پین میں تو جی دیکھیں ایک مزیدار سی روٹی بن کے یہاں پہ ریڈی ہوگی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب ہم نے انڈے میں نمک ڈالا تھا اس ٹائم پہ آپ تھوڑی سی کالی مرچ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ٹیسٹ جو ہے اس روٹی کا بہت ہی مزے کا ہو جائے گا اگر نہیں بھی شامل کر رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ویسی تھوڑا سا میں نے ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس کرنے کے لیے کہا ہے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ روٹی کو ہم الٹتے پلٹتے ہوئے اس کو پکا لیں گے یہاں پہ اور مزید گی کی اگر ضرورت ہو تو آپ اس کی سائیڈوں پہ لگا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کو ایسے ہی کھا لیا جائے لیکن ہم اس میں سٹافنگ کرنے والے ہیں تو ابھی بتاتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس روٹی کو تو جی دیکھیں دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک برتن میں دوبارہ سے ہم نے اسی برتن میں ایک تھوڑا سا گی لگایا ہے پین کو جو اپنے اچھے سے گریس کر لینا ہے اور دیکھیں گرم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ برتن نہیں ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ زیادہ برتن جو ہے وہ ہمارا گرم نہیں ہے جس میں ہم نے ابھی یہ بیٹر ڈالا ہے تو جی یہ دیکھیں زیادہ گرم ہوگا تو فوراں سے روٹی جو ہے یہ جو ہم بنا رہے ہیں پکنا شروع ہو جائے گی اور پھر جو ہے اس کو پھیلانا آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہم باقی کی بھی ساری روٹی ہیں جتنا بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہے ان کو ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بالکل بھی ٹوٹ نہیں رہی ہے آپ اپنی مرضی سے ان کو جتنا باری بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ اتنا کام ہمارا ہو چکا ہے آپ کرتے ہیں ہم نیکسٹ کہ کیا کرنے والے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ دو انڈے لیں ہیں ہم نے اور ان میں بھی آپ تھوڑے سے مسالے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں ہلکا سا نمک اور کالی میٹس ٹائم پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ نمک بھر کے نہیں ڈالا یہ میں نے میدہ ڈالا ہے یہاں پہ تو اس کو اب دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں میدے کے شامل کریں گے اچھے سے بیٹ کریں گے میدے کے ساتھ انڈے کو تو دیکھیں جی اچھے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے بس پھینڈا آپ نے اس کو اچھے سے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے یہ ریڈی ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سوفٹ ریڈی ہوئی ہے بلکل بھی ٹوٹیں گی نہیں اب ہم کرتے ہیں اس میں سٹفنگ کو فل کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اپنی زورت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ اس کی بھرائی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جس طرح سے اس کو فول کرتے ہوئے ہم رول کی شکل دے لیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو رول کی شکل دے سکتے ہیں اور باقی کے سارے بھی ہم اسی طرح سے ون بائی ون ریڈی کر لیں گے کوئی بھی مشکل نہیں ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اگر آپ چکن کی جگہ آلو کی فیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی اس کو کر سکتے ہیں سبزیاں جو آپ کے پاس نہیں ہیں آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوسرا رول بھی بہت ہی آسانی سے اور یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گیا ہے سارے ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور یہ جو انڈے ہم نے یہاں پہ پھینٹ کے رکھے ہیں ان میں آپ نے تھوڑا سا نمک اور کالیمٹ جو ہے وہ ضرور اسے شامل کر لینی ہے تاکہ اوپر والی جو اس کی لیئر بنے تو وہ بھی بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی ہو تو دیکھیں اس طرح سے ڈپ کرتے جائیں گے انڈے میں اس کو اور رول کو اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز کے لیے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بریڈ کرمز میں فول کرتے جائیں گے رول کو اور آپ ہاتھ کی مدد سے یا سپون کی مدد سے اس کو بریڈ کرمز اچھے سے لگا سکتے ہیں اسی طرح سے باقی سب کو بھی لگا لیں گے اور پہلے آپ ریڈی کر کے رکھ لیں ان کو اور بعد میں ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو دیکھیں جی سارے رولز کو ہم نے بریڈ کرمز لگا لیے ہیں تو اب باری آتی ہے فرائی کرنے کی گی یا آئل اسپیچیز میں آپ فرائی کرنا پسند کریں تو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسی تھوڑا گرم ہوئے اس میں شامل کر دیں گے رول برتن کی سپیس کے حساب سے اور بہت اچھا سا گولن کلر آنے پر ہم ان کو نکال لیں گے تو دیکھیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ اچھا سا کلر آ چکا ہے اگر آپ لوگ مزید کلر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو اور ڈار کر سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے تو جی دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ کتنی زبردست لکھ آئی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا بنائے افطار میں ضرور اس ریسپی کو بنائے چائے کے ساتھ مہمان آجیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لکھ اور بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنی ہے بازار سے بہتر بازار سے بہتر اس لیے کہ اس کو ہم نے خود گھر میں صاف ستری طریقے سے بنایا ہے اور صاف ستری چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں جب ہم بازار سے کچھ لے کے کھاتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ گھی کتنی بار فرائی ہو چکا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں تو جی آج کی اگر ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری آج کی ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں